اگر تو آپ کے بال ہو گئے ہیں روکھیں اور بے جان نہیں ہیں ان کے بچنے کی کوئی بیاس تو یہ ویڈیو ہے آپ ہی کے لیے جی ہاں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ کے بال نہایت خراب ڈیمیج ہو جکے بلکل ڈیبورننگ سے کرٹن سے تو بس یہ ایئر گروز جل آپ کے لیے ہی ہے اسلام علیکم گائنس ولکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جنہوں نے میرے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور اسی طرح ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں تو جلدی سے سب سے بہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے کیا کیا انگریڈنٹس آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو چاہیے الویرہ جل اور آلمنڈ اویل اور ویٹیمینی کیپسول اور پورس انگریڈنٹس رائیس فورٹر اس کو پس مکس کرنا ہے کیا بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے آپ نے اپنے اٹھ کرنا ہے تو ویٹیمینی کیپسول دین آپ نے سورہ سورہ سمال مونٹر میں رائیس فورٹر اٹھ کرتے جانا ہے ایک ساتھ ہی رائیس فورٹر آپ نے اٹھ کرنا ہے اس کیا آگا جل کی کنسٹنسی نہیں بنے گی بلکل بھی نیچی بنے گی جن کے ہیر بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں ڈیمیج بلکل آ چکے ہیں جن کے بال پھولے پھولے ہو گئے ہیں سکھ گئے ہیں اور بالوں میں وولیوم بھی نہیں ہے اور بالوں میں شائن بھی نہیں ہے سٹینٹ بھی نہیں ہے بالوں کی کوئی بال لونگ بھی نہیں ہو رہے ایک جگہ روکے ہوئے ہیں تو بس یہ جیل بنائے اور اس کے ریزلٹس آپ خود دیکھیں گے آپ نے اس کو لگانا کیا ہے آپ نے اس کو ریگلر رات کو نائٹ ٹائم اپلائے کرنے اپنے ہیر میں چھوڑی سی کونٹیٹی لے کے لائک ہاف ٹیبل سکون اپنے کونٹیٹی اس کے لئے لیے نہیں ہے اور ہاتھوں میں اچھی طرح سرب کرنا اور اس کے بعد اپنے ہیر پر لگا لینا ہے ایسا آپ نے تقریبا میکسیمم 15 ڈیس کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف لگانا ہے اس کے بعد آپ کو ہیر بلازمی ہی واش کرنا ہے ایسا بلکل نہیں آپ نے اس کو اوور نائٹ لگانا ہے اور سپورٹ کے آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں نے یہ بلکل جو انگیجنٹس ہیں فور کے فور بلکل ابزورب کر لی ہوں گے اتنا یعنی کہ بینیفیچل ہے اور آپ کے بالوں میں بلکل سموتھنس آئی ہوگی سلکی نس آئی ہوگی اور شائنس یہ لگ ہوگی بالوں کے جو ایلویرہ جل ہے اس میں ہوتے ہیں پروٹیولیٹک انزائم جو کیا کرتا ہے آپ کے جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو سکلپ سے ریموو کرتا ہے ان کو ڈریک ڈان کر دیتا ہے ڈیٹ سیل آویز ریموو ہوں گے ڈائمیج ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہیئر فولیکلز کو مدد ملے گی کہ وہ بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہوگی ہیئر گروتھ میں پروموٹ کرتا ہے جو وائٹامین ہی کیپسول ہے جو آپ کا ہیئر فول جتنا بھی ہو جکا ہوتا ہے جتنا بھی بالوں کا بریک ہے جو وائٹامین ہی اس کو کیور کرتا ہے اور جو آلمان ڈوئل ہے وہ آپ کے بالوں کو مویشتریز کرتا ہے بالوں کی سٹینٹ میں اللہ کی نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے اور بالوں کی ٹوٹل کی نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے جو کہ رائیس فورٹر ہے نا وہ جتنے بھی جیپنیز لوگ آپ نے دیکھے ہوگا ان کے بال کی اتنے لمبے لبے ہوتے ہیں ان کی وومنز کے بال اتنے لمبے لبے ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں شائنی ہوتے ہیں سٹریٹ ہوتے ہیں بلکل سلکی ہوتے ہیں وہ سب یہی ہے کہ رائیس فورٹر یوز کرتے ہیں یہ اس میں جو چاروں انگریڈنٹس ہیں نا گائز وہ اتنے اچھے ہیں نا کہ بالوں کی ہیئر گروتھ میں مجد دے گے بالوں کی رفنس ختم کریں گے بالوں میں شائن ایڈ کریں گے اور بالوں کو وولیم برہا دیں گے تو اگر تو آپ کے بالوں میں ڈینڈروف بھی ہے نا تو آپ لوگ ایپل سائیڈر وینگر کے تھوڑا سے ڈروپس ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبلز پون تک ایپل سائیڈر وینگر بھی ایڈ کر لیے تھا اور اپنے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے اس ہیئر گروتھ جل کو استعمال کریں اور اس کی شیلف لائف یہ ہے کہ آپ 15 ڈیز اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مارکٹ والی یلو برہ جل یوز کی ہے اگر تو آپ نے پلانٹ والی یوز کی ہے تو آپ صرف اس کو ویکلی رکھ سکتے ہیں بس سٹور کر کے اپنا بہت سارا کھال رکھی گا مجھے دعا امیاد ہے کی گا اللہ حافظ گائز